آرشی راہل ماکن صاحب بھی ہمیں ایسا جل گئے ہیں بہت بہت دھنیواد آرشی راہل ماکن صاحب آپ کا بھی انوم جلوڈا جی سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہوں اور دس دن بیچ چکے ہیں لوگ ڈاؤن کے گیاروہ دن ہے آج آپ نے بھی آئی تنگ دو دن یا تین دن تک کارنٹائن اپنے آپ کو بھی رکھا تھا کیسے بیتے ہیں آپ کے یہ دس دن دیکھیں میرے لیے یہ جو چوبیس گھنٹے ہیں یہ کم پڑ جاتے ہیں کیونکہ میں اپنے سنگیت کے ابھیاس میں اپنا یوگا ابھیاس میں نالا یام میں ٹیٹ ویل کرتا ہوں اور میڈیٹیشن کرتا ہوں تو مجھے تو یہ چوبیس گھنٹے بہت کم پڑ جاتے ہیں پہلے سے ہی تو مجھے تو کسی طرح کی کوئی کٹنا ہی ہے نہیں لیکن میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ جو سمیں ملا ہے اس کا صدوپیو کریں اس سے ڈریں نہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ گھر سے باہر نہ بھاگیں باہر جانے کے بلکل کوشش نہ کریں باہر جانے کا مطلب ہے کہ آپ کرونا کو لینے جا رہے ہیں اور اپنے گھر کے اندر لائیں گے اس لئے بلکل ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سمیں کو آپ اپنی شکتی بڑھانے میں استعمال کریں کرونا کیوں آپ کے وہ لگے گا کیونکہ آپ کا شریر کہیں سے کمزور ہے آپ اپنی ایمیونٹی بڑھائیں آپ یوگا کریں آپ پرانا یام کریں یہ سب کرنے سے آپ کے شریر میں جو شکتی آئے گی تو کرونا آپ کے نزدیک نہیں آ پائے گا میں پچھلے پچاس سال سے یوگا کرتا ہوں اچھا یہ پچاس سال کا یوگا کرنے کا اثر ہے کہ میں ابھی جرمنی ہاللینڈ اور انگلینڈ میں تھا جہاں پر کرونا کا تانڈہ ہو رہا تھا اور میں انہی سب کے بیچ میں تھا لیکن مجھے کرونا نہیں چھو سکا وہ اس لئے نہیں چھو سکا کہ میرے اندر جو ایمیونٹی ہے اس کی جو سٹنٹ ہے اس کے قارن کوئی باہر کے وائرس مجھے چھو نہیں پاتے ہیں مجھے خاسی زکام بخار ہوتا ہی نہیں ہے تو اس سمیں آپ لوگ کو ایک موقع ہے کہ آپ اپنے شریر کو تندرست کریں آپ اس یوگ جو بنائیں آپ اپنے چار اور ایک ایسی ڈھال تیار کریں کہ کسی طرح کی بیماری وائرس آپ کے نزدیک نہ پائے یہ سمیں آپ کو کچھ پرکرتی نے دے دیا ہے اپنے کو شکتیشالی بنانے کا ایسے ہمیں سمجھتا ہے اپنے آپ کو اندر سے شکتیشالی بنائے جائے وہ یوگ کیا جائے یا تمام طرح کی ایکسرسائز کی جائیں اس وقت وہ ضروری ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کا سمیں تو یوں ہی بیٹھ رہا ہے سنگیت کے ذریعے راہل ماقن ہمارے ساتھ ہیں راہل آپ کا کیسے سمیں نکل رہا ہے اس وقت کیسے گزار رہے ہیں سمیں یہ دس دن کیسے نکلیں یہ وقت جو تھا وہ میں نے پورا اپنے آپ کے ساتھ بتایا ہے اور بچپن سے ہم نے کبھی میں اس چیز میں بہت زیادہ اشارت پر تا ہوں کہ ہم جو بھی چیز مانگتے ہیں نا مطلب اگر ہم اپر والے سے دعا کر کے نہیں مانگ رہے پر ہم اپنے ذہن میں کہیں کہ اس چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ فائنلی کبھی نہ کبھی جا کے وہ مینی فیسٹ ہو جاتی تو آپ نے بھی میں نے بھی کبھی نہ کبھی ایسی دعا دعا ضرور کی ہوگی کیا میرا ڈیلی روٹین اتنا خراب ہو گیا ہے کہ مجھے اپنے آپ کے لئے ٹائم نہیں ملتا ہے تو ہم اپر والے سے دعا ضرور کرتے تھے کہ ایک لمبی چھٹی مل جائے جہاں ہمیں کام نہ کرنا بڑے گھر ویٹھے رہے اور تنخواہ بھی ملتی رہے تو ایسی وہی چیز ہو رہی ہے پچھلے دس دن سے تنخواہ گھر ویٹھے مل رہی ہے باہر جانے کوئی کوئی سکوپی نہیں ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو آپ کو یہ سارا کچھ سب کچھ یہاں پہ گھر ویٹھے مل رہا ہے اور بیس پارٹ ہے ہمارے جو پرائی مینسٹر ہے اس پوٹے بنا کو کہہ رہے کہ بھائی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو صرف گھر بیٹھے تو دیش کی سب سے بڑی جو سیوہ ہے وہ یہی ہے گھر بیٹھے اور اور آنند اٹھائیے تو اب وہی کر رہے ہیں میں بھی یہی کر رہا ہوں سب سے شام تک اپنا پورا وقت جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ویٹیت کرتا ہوں اور پچھلے بہت ٹائم سے کیونکہ آپ بھی میڈیا آپ کو پتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے جب میڈیا سے ہوتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ سمیں بتایا ہے اس وقت فیملی کے ساتھ سمیں بتایا جا رہا ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ آج کی بھاگ داری زندگی بھی ہم اپنی فیملی کے ساتھ سمیں نہیں بتا پاتے ہیں اور انوب جی ایک چیز یہ بھی دیکھنے والی ہے ہم کہتے ہیں سنگیت سنگیت ایک ایسی کلا ہوتی ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے جو ٹینشن ہے وہ فری ہو جاتے ہیں ٹینشن فری لوگ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم جب ٹینشن میں ہوتے تو کچھ نہ کچھ گیت سنتے ہیں گانے سنتے ہیں سنگیت سنتے ہیں تو اس وقت دیش کی آوام جو ہے کافی ٹینشن میں ہے اس وقت گھر بیٹھے بیٹھے بھی کیونکہ تمام طرح کی ٹینشن ہیں کرونا وائرس کی ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے تمام طرح کی ٹینشن تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا بھجن ایسا سنگیت کوئی آپ سنا دیں جو درشکوں تک سیدھے پہنچے اور وہ ٹینشن سے تھوڑے سی فری ہو ایسے سمیں میں اس پرکار کا سنگیت سننا چاہیے جو آپ کے من کو کچھ اور بھی آنند دے سکھ دے شانتی دے اور کامنس دے یہ بہت ضروری ہے اگر وہ بہت زیادہ excitement دے ایسا سنگیت ایسے سمیں پر نہیں سننا چاہیے جو آپ کے اندر شانتی پیدا کرے ایسا سنگیت سننا چاہیے اسی لئے ہمیشہ یہ جو بھکتی سنگیت ہے اس کو شاشوت سنگیت مانتے ہیں کیونکہ اس کو سننے سے آپ کے اندر ایک شانتی پیدا ہوتی ہے آپ عیشور کی اور جڑتے ہیں آپ جس کو بھی پوجتے ہیں اس کی بھی پوجا کرتے ہیں اس اور آپ جڑ جاتے ہیں آپ کے اندر ایک شانتی آتی ہے ایسے سمیں میں آپ مائیکل جیکسن کو سنیے تو آپ کو شاید پریشانی ہوگی اس سے شانتی تو ملنے والی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں آپ کو بھجن سناتا ہوں جو بھجن لوگ چاریس تاریس سال سے سن رہے ہیں اور آج بھی سنتے ہیں اور ان کو وہی آنند پرابت ہوتا ہے شانتی ملتی ہے میں آپ کو بھجن کی کچھ پنگتیاں سناتا ہوں ضرور سر ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن وہ تو گلی گلی ہری گن گانے لگی محلوں میں پلی بن کے جوگن چلی میرا رانی دیوانی کہانے لگے ایسی لاغی لگن کوئی روکے نہیں کوئی ٹوکے نہیں میرا گووند گوپال گانے لگی بیٹھی سنتوں کے سن رنگی موہن کے رنگ میرا پریمی پریتم کو منانے لگی وہ تو گلی گلی ہری گن گانے لگی ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن میرا ہو گئی مگن کیا بات ہے سر بہت یہ ورشوں سے سنتے آ رہے ہیں بھجن اور اس بھجن کو سننے کے بعد ایک اندر سے کہتے نہیں ہے کہ جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ایک دم سے فری ہو جاتے ہیں اس سے اور ایک الگ سی سنتسٹی دیکھنے کو ملتی ہے راہل ایک اور چیز ہے آپ ریڈیو جوکی ہیں اور اس وقت میڈیا کرمی ہو الیکٹرانک میڈیا ہو یا پھر پرنٹ میڈیا ہو یا ریڈیو جوکی ہو یا ریڈیو میڈیا ہو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تمام طرح کی مہم چلائی جاری ہیں ریڈیو کی طرف سے کس طرح کی مہم چلائی جاری ہیں آپ لوگ کرونا وائرس کو لے کر کیسے اویر کر رہے ہیں لوگوں کو ہم نے بہت بڑیا انیشیائٹیو سٹارٹ کیا ہے فیبر اکسو چار ایف ایم نے کی کرونا سے ڈرونا تو جتنے ورلڈ اوور جو بیسٹ ڈاکٹرز ہیں ہم ان کو ریڈیو پر ریکارڈ کر رہے ہیں اور جو بلکل کومنلی آسٹ ایف اکیوز ہیں وہ سوال جو جو نوملی آپ شاید کیونکہ آپ ڈاکٹر ایکسیسبل نہیں ہے تو ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے ہیں تو وہ آپ لوگ ہمیں فون کر سکتے ہیں وہاں پر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم وہ questions ڈریکٹلی ڈاکٹر سے پوچھیں گے آپ تک کونچائیں گے ان کے جواب جیسے بہت سارے سوال ہیں کیا آپ مجھے اس وقت اپنے پارٹنر کو حق کرنا چاہے گے نہیں کیا اس سے تو نہیں کرونا ہو جائے گا بڑے سارے ایسے سوال ہیں جو آپ کسی اور سے پوچھ نہیں سکتے ہیں تو آپ ریڈیو پر اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس لیے سننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ جو اشکیا جو آپ کا پروگرام ہے اس کے آپ اوپننگ جو کرتے ہیں وہ بہترین ہوتی ہے اور اس وقت گھر سے آپ لوگ کام بھی کر رہے ہیں تو وہ ایک بار اوپننگ کیسے کرتے ہیں اور اس وقت کرونا کا جو محول چل رہا ہے کرونا کو لے کر لوگ ڈرے سہمیں ہیں اس کو لے کر ایک اوپننگ کیجئے اور لوگوں کو ذرا آویر کیجئے ایک اپیل کیجئے گزارش کیجئے تو میرا شو ہے رات کو نو بجے آتا ہے فیویر ایک سو چار ایف ایم پر جس کا نام ہے پیار کا پنچ ناما اور کہتے ہیں کہ نہ دن اچھا ہے نہ حال اچھا ہے نہ دن اچھا ہے نہ حال اچھا ہے کسی پنڈت نے کہا تھا یہ سال اچھا ہے اور میں نے پوچھا کب چاہو مجھے میری طرح سے میں نے پوچھا کب چاہو کہ مجھے میری طرح سے وہ حس کی بولی سوال اچھا ہے یہ وہ وقت ہے جب سال کی شروعات سے ہی سال اچھا نہیں جا رہا ہے but you have to be very patient کیونکہ یہاں پہ آپ کی محبت کا ٹیسٹنگ ٹائم ہے آپ کی پیار کا ٹیسٹنگ ٹائم ہے ابھی بہت دیر سے آپ جن سے آپ پیار کرتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں ان سے آپ بہت دیر سے ملے نہیں ہیں محبت میں دوریاں بہت ضروری ہوتی ہیں یہ وہ ٹائمز ہیں جب آپ کی محبت کا امتحان ہے جیسے باقی سبھی امتحان آپ پاس کرتے ہوئے ہیں یہ بھی بہت آرام سے پاس ہو جائے گا ان دوریوں کے بعد جب آپ ان سے ملیں گے تو اسی جوش کے ساتھ اسی جنون کے ساتھ اسی passion کے ساتھ کیا بات ہے بہت شاندار راول بھائی انوب سر ایک اور چیز ہے دیکھنے والی بات یہ کہ اگر آپ آپ نے کچھ وقت quarantine میں بٹھتا ہے وہ دن کیسے رہے تھے جو دو شاید دو یا تین دن تھے وہ دن کیسے رہے تھے اور وہ اگر آپ درشکوں تک پہنچاتے تو وہ ایک positive I think message جائے گا کہ کسی طرح کی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے سترہ سترہ تاریخ کو سترہ وارج کو میں لنڈن سے پہنچا تو مجھے ائرپورٹ پر انہوں نے پہلے جو چیک کرتے ہیں جو لوگ باہر سے آتے ہیں تو فیور مینلی تو فیور چیک کرتے ہیں تو انہوں نے چیک کیا مجھے کہا کہ نہیں آپ کے اندر کوئی لکشہ تو نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے تو بھارت سرکار کا میاں یہ ہے کہ جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے ان کو ہسپٹل لے جا کے دوبارہ چیک کیا جائے تو میں نے کہا چلیے چلتے ہیں ہسپٹل تو ہسپٹل گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سواپ ٹیسٹ کریں گے لیکن اس میں چوبیس گھنٹے کے بعد اس کا ریزلٹ آتا ہے تو آپ ہسپٹل میں رات کو رہیں گے تو میں نے کہا ضرور رہیں گے تو انہوں نے ہم کو چوائس دی کہ ہسپٹل میں رہیں گے یا ہوتل میں رہیں گے پاس میں ایک ہوتل بھی تھا میں نے کہا ہاں ہوتل رہیں گے زیادہ اچھا ہے تو مجھے وہ میراج ہوتل میں لے گئے بامبے ائرپورٹ کے پاس ہے تو وہاں پہ میں رہا اور کوئی دکھت نہیں ہوئی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیڑھ مہینہ بگ باستو میں رہا ہوں تو یہ بھی بگ باستو شروع ہو گیا میرے لیے ایسا لگتا ہے تو مجھے کوئی کشن نہیں ہوتا میرے پاس اتنا کچھ کرنے کے لیے سارا دن کی کچھ نہیں ہے چوبیت گھٹے در گئے تو وہ تو ایک دن کی باستو شروع ہوٹل میں میں رہا دوسرے دن شام کو انہوں نے مجھے کہا جی آپ clear ہیں آپ میں کوئی لکشہ نہیں ہے آپ گھر جا سکتے تو میں نے اسے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ چودہ دن کا نیم ہوتا ہے تو میں باہر سے آیا ہوں انہوں نے بھی صلاح جی کہ آپ چودہ دن اس کے بعد اکیس دن کا اور اعلان ہوا پردان منتری جی کی طرف سے اس کو بھی ہم پوری طرح سے maintain کر رہے ہیں گھر میں ہیں کسی کو نہیں ملتے ہیں اپنے سنگیت سے ملتے ہیں خوب ریاض کرتے ہیں خوب یوگا کرتے ہیں پرانہ آیام کرتے ہیں میریٹیشن کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ جب ختم ہوگا سنسلہ تو میں پہلے سے زیادہ ہیلدی ہو جاؤں گا اور پہلے سے زیادہ اچھا گانے لگ ہوگا کیونکہ میرا ریاض بھی بہت بلکل اور لوگ ایکٹیو بھی ہو جانا چاہیے گھر میں رہ کر بھی فیلال بہت بہت